السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہیں تھکم ٹٹم انیلا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی جارہی ہے جیسے جیسے کام ختم ہوتے جارہے ہیں آج کا دن اتنا کوئی میرا مصروف گزرنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اب جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں کتنی تگو دو کتنی مشقت کر کے گھر پہ واپس آئی ہو اچھا یہ ڈریس میں آج ویئر کرنے والی ہوں اور آج میں نے اس لئے پریس کر لیا تھا آج مجھے ملٹیپل پلیسز پہ جانا ہے عزت کے ساتھ بینک پی جانا ہے میں نے مارکٹس پی جانا ہے تو اس لئے یہ سب کچھ کر رہی تھی اب کام سن لیں آپ لوگ میرے سب سے پہلے میں نے نہائی ہوں اس کے بعد جیسی نہائی ہوں ناشتہ بنائی ہے دیکھیں کفے اوپر چڑی ہوں بھائی نے بنایا ہے امی کے لئے روٹی اسی ٹائم بنا دی تھی کیونکہ آج بھائی نے میرے ساتھ مارکٹس جانا تھا تو کچھ کام ہم لوگوں نے پہلے پلان کر کے رکھے ہوئے تھے بلکہ کل سے ہی کر کے رکھے ہوئے تھے پھر مجھے جانا تھا ویسٹرن یونین وہاں سے پھر فارق ہو کہ میں پہنچی گولڈ مارک پھر مجھے جانا تھا اپنے بینک اور یہ بینٹین کی بیٹ شیٹس میں نے لیا ہے اپنے بھانجے سے نہیں اپنے بھانجے کے لئے لیا ہے اور تینوں بھانجوں کے لئے لیا ہے تو اب کل میں نے مزید اور دیکھنا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ابھی کل کا کام تھوڑا سا اور مزید باقی ہے آواز کے بھاری بند سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں کتی تھک ٹھٹ گئی ہوئی ہوں بہرحال زندگی تو چلتی رہتی ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے یہ ٹیسلز لینے تھے کیونکہ کافی ہیوی ایک ڈریس ہے جس کے اوپر ٹیسلز تھوڑے سے ہلکے لگنے تھے اب یہ بھی لگانے تھوڑے تھوڑے چندے مونے سے جو وہ کہتے ہیں نا ہاتھی گزر گیا اس کی دھوم رہ گئی پنجابی جس گئی تھا ہاتھی نانگ گیا اور پوش رہ گئی بس وہ والا کام باقی رہ گیا اور یہاں پہ یہ کچھ بٹنز میں نے لیے تھے کیونکہ میری سسٹر بوزدہ ہینگنگز پسند نہیں کرتی تو میں نے کہا تھا ان کے انگرکھے کے اوپر یہ والے بٹنز کو میں اٹیش کر دوں گی پھر یہ لینے کے بعد میں نے دھڑا دھڑ بھابی کو کہا تھا تیار بیٹھئے گا جیس سے ہی میں واپس آتی ہوں ہم لوگوں نے نکلنا ہے آج شوز کی شاپنگ کے لیے پھر میں گھر واپس آئی رکشہ کروا لیا میں نے کہا جلدی جلدی گھر پہ جاتی ہوں گھر آئی ہمیں کہتے ہیں لنچ کر کے جانا بھوکے بیٹنا جانا بہرحال میں نے لنچ کر دیا تھا پھر ہم پہنچ گئے جناب تاریک روڈ پہ یہ پورا ہم لوگوں نے پورا روڈ چلنا ہے اور جگہ جگہ جہاں پہ ہمیں شوز کی اچھی شاپس ملیں گی وہاں سے ہم نے لینا ہے یہاں پہ پہلے ہم گئے ہیں ہیلز کے اندر اور ہیلز والوں کی مجھے نہیں پتا کوالٹی کیسی کیونکہ میں تو شوز ویئرنگ گرل ہوں مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے فینسی چپلوں کا بہت مدت ہو گئی مجھے ڈاکٹر نے اسے فینسی چپل پہنے سے منہ کر دیا یہ والا پنک مجھے بڑا فیسینیٹ کر رہا تھا لیکن ٹھیک ہے ابھی میں بتاتی ہوں میں نے کیوں نہیں لیا یہاں سے میں نے ایک سینڈل دیا اپنے سسٹر کیوں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گے اس کے بعد ہم گز گئے منیسو کے اندر منیسو میں نے بڑا اس کے چرچس ہونے میں لیکن جب میں اس کے اندر انٹر ہوئی تو میری کوشش ہوتی ہے یہ مینی بیگ مجھے بڑا پیارا لگا لیکن ہی میرے کسی کام کا نہیں تھا اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کیچن آئٹم سہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر اس سے اچھی چیزیں ہوتی ہوں لیکن میں فرس ٹائم یہاں وزٹ کیے ہوں اور یہ ہے ٹریز ان کے بھی کافی اچھے تھے اور یہ کیچن کے ٹاولز اور میں اسے چوچے کو کہہ رہی تھی تم سو کیوں رہے اٹھ کے بیٹھو اور یہاں پہ چھوٹکیاں مجھے بڑی اچھی لگی تھی بڑی بڑی اور اس کے علاوہ بڑا کچھ تھا جو میری مزے کی چیزیں ہیں وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں کپس ہیں آپ جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں یا کپل ہوتے ہیں ہزمن وائف ہوتے ہیں وہ اپنے لئے پیار اس طریقے سے یہاں سے لے سکتے ہیں یہ والے سٹرولیج باکسز مجھے بڑے پیارے لگے تھے ان کا بھی کچھ بندوبست کرتے ہیں ابھی تو بہرحال میں نے دیکھنا تھا مینی سو نام کیا چیز ہے اور اندر ہوتا سب کچھ کیا ہے تو یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی اچھی لگی تھی اور یہ خاص کر کے پتہ نہیں یہ ٹرولی کیس چیز کی تھی میں نے کھول کے نہیں دیکھا کیونکہ مجھے اتنی کوئی دی تھی میں نے کہا ہمارے بچے سب بڑے ہو گئے اب گارڈیاں ہم کس کے لئے لیں یہ پسٹول لے کے ٹھشون ٹھشون کرنے والے بچے جب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے یہاں پہ پیچ کیس کا سیٹ دیکھیں مجھے آدھا میرے بھتیجہ لے کے آئے ہوئے ہے اور یہ پاور بینک سے بڑے کیوٹی کیوٹی سے ہیں ان کی رینج تھوڑی میرے بجر سے فیلحال زیادہ تھی لونگ کی یہ تھوڑی سی کمپیوٹر کی ایکسسریز ہیں اور یہ ایمپٹی بوٹلز ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹلز اور یہ سینٹائزر کا یہ ٹونو مونو سا جو لٹکانے والا ہینگنگ ہوتا ہے لیں گے ابھی فیلحال میرا کوئی پلان نہیں تھا میں دیکھنا چاہی تھی اس کے اندر ہوتا کیا ہے اور سب سے مزے کی چیز مجھے یہ والی چیز نظر آئی اور میں ان سے کہہتی شاپ والوں سے مجھے میرے کام کی چیز بس یہ نظر آئی ہے جو کچھ لیا ہم آپ کو دکھاؤں گی بعد میں اچھا اس کے بعد یہ موپلیاں لیں تھی اور کچھی ہوتی ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں ان سے میں نے گرم کروا کہ کھا تو لیں آج لیکن آج میں یہ طبیعت کچھ بہت زیادہ خراب ہوگی ہے شاید میں بہت زیادہ وزیٹ کر کے آئی ہوں باہر کا مجھے اتنی زیادہ بھاگم دوڑی کی عادت نہیں ہے ایک دن میں دو بزار جانا پڑا اتنا بڑا خصہ سب کے پاؤں بیچ میں آ جائیں گے چلیں آئیں ٹرائے کرتے ہیں سارے اس کے در پاؤں ڈال کے اور یہاں پہ یہ والا روڈ ہے اور ہم لوگوں نے آگے نکل جانا ہے یہ ناغرہ والوں کے جو خصے ہوتے ہیں کراچی والوں کو تو پتہ تاریخ روڈ کی فیموس شاپ ہے اور یہی دوسری شاپ پہ جائیں کہ تو ففٹین ہنڈرڈ سے ٹوئنٹو تھاؤزن سے کم نہیں ملتے تو یہ میرے خال میں تھاؤزن روپیز نائن ہنڈرڈ ڈائنٹو ٹوپیز کا ہے اس میں کچھ مجھے سمپل کلرز چاہیے تھے اور یہ اوپر ان کی ساری ورائٹی ہے جنٹس لیڈیز ہر طرح کی یہاں پہ کھیڑی خصہ ایبوریتھنگ جو ہاتھ سے بنیوی چیزیں ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہے یہاں سے تو یہ مجھے کچھ سولیڈ کلرز لینے تھے اس سے پہلے میں نے اپنے بھی لیا کٹ ورک پہ بھی لیا یہاں پہ میرے پاؤں دیکھیں کتنے سوچ چکے ہوئے ہیں یہ دن کے کوئی تین بچ چکے ہوئے ہیں یعنی میں صبح سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا کے گئی ہوں پھر اس کے بعد اسے وائس اوپر کر کے اپلوڈ کر کے گئی ہوں جو آپ کو ڈریسنگ مینیا پہ نظر آئی گلا بیک والا بنانے کی یا تھوی مکھی آ کے بے گئی ہے بس انہوں کوئی سکون نہیں ہے مکھیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں کراچی میں پتہ نہیں کیا وجہ ہوگئی اس ہردیوں میں مومن ہوتی نہیں ہے اچھا جی پھر اس کے بعد میں بھاگم دوڑی آپ کو ساری روٹین بتا چکی ہوں اور اس کے بعد یہ لے رہی تھی لیکن یہ سب کچھ کرنا آج اس لئے ضروری تھا کہ میں مجھے اور بھی مزید کام ہے ایک میرا ٹاسک ختم ہوا ہے ابھی دوسرے ٹاسک تیاری سٹارٹ ہے میرے اپنے ڈریس اور میری جو بھانجی جس کی بیسیکلی شادی ہے اس کے کچھ باقی ہیں تو مجھے وہ بھی پورے کرنے ہیں تو بیچ میں یہ ایک چیز آگئی تھی جس کو مجھے پورا کرنا تھا اور میرے شو سائٹ پر پڑھا ہوا ہے میں نے کہا جو دکھانا ہے مجھے ابھی دکھا دیں یہ والا بھی اچھا تھا لیکن یہ پھر کسی فینسی ڈریس کے ساتھ اچھا لگتا تو میں نے اس کو بھی سکپ کیا ہے جو لیکیاں ہی ہوں برحال میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہاں تو ڈریس کے ساتھ پوری پوری میچنگ چیزیں کر کے دکھا دوں روٹی کھا رہا تھا تو پہر کے تو نین نیند آتی گھر میں آدھتا ہے پھر اس کے بات چھائے پینے کی دھابے کی چائے میں اور بھابی جاتے ہیں تو خاص طور پر پیتے ہیں کیونکہ وہ انڈی پونڈی جاتا ہے تو وہ کولڈرنگ وغیرہ یا اس طرح کی فرمائش کرتا ہے تو یہاں پہ میں کیپچر کر رہی تھی اس کو پھر ہم ٹرڈنے لگے پھرنے لگے اور جو کراچی میں رہتی ہیں تاریخ روڈ پر خاص کر ان کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ ماروز اور کاشیز والوں کا پولر اس کے سامنے ہی سارے شوز والوں کے وہ ہیں تو ہم لوگ بہادرہ باد والی سائٹ سے اس طرف آئیتے تو کافی لمبا سفر پڑ جاتا ہے اور باٹا کے اندر سے مجھے بہن کے لیے چپل لینی تھی بہن میں ہم چاروں بہنیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کو جو سول ہے نا پاؤں امی کے سمیت مطلب ہم پانچ ہوں گے ہمارے جو سول ہے نا کمفرٹیبل ہونے چاہیے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو شوز ہم پہن نہیں سکتے اور میں تو پہنتی شوز ہوں میرے دوسری بہنیں بھی شوز ہی پہنتی ہیں لیکن جب وہ سینڈلز کی بات آتی ہے تو فینسی کے اوپر نہیں جاتی تو باٹا کے اندر کافی اچھے بیگز تھے اور بیگز ہمیشہ مجھے وہی پسند آتے ہیں جو مطلب ٹینی ٹائنی ہوتے ہیں جس کے اندر ایک آت بیگ ایک آج موبائل آجائے چھوٹا سا کلچ آجائے بس اتنا اس سے زیادہ نہیں بانی کی بوٹل بنتا ہاتھ میں بھی پکڑ لیتا آپ کو پتا آج کل بڑی فینسی فینسی بوٹلز آئی پڑی ہوئی ہیں پھر اس کے لئے یہاں پہ میں شوز دیکھ رہی تھی اور میرے شوز کے اندر بھی چوائس ایسی ہے کہ آپ کا ڈریس بسر بے شک سیمپل ہو لیکن آپ کے شوز ٹڑھ کر کے بولیں کہ ہاں آپ نے کچھ پینا ہوا ہے فینسی کے اندر یہ ابھی آپ کو اوپر دکھاتی ہوں یہ چل چلاتے ہوئے کلرز بھی میں نے ویئر کیا ہوئے ہیں مجھے شوز کا بہت گریز ہے شروع سے ابھی کی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ سینڈلز مجھے بڑی پیاری لگیں لیکن فلیٹس میں یہ والے فلیٹس میں جب تک وہ انگوٹھا سامنے نہ نو میرا پیٹ ٹیڑا ہو جاتا ہے مجھ سے نہیں چلا جاتا چپل ٹیڑی ہو کے نکل جاتی ہے بہرحال میں نے اپنی تو شاپنگ یہاں سے نہیں کیا میں اپنی انشاءاللہ نیکسٹ منت کروں گی اور یہاں پہ یہ والے شوز جو ہیں بڑے اچھے سنیکرز بڑے پیارے سے یہ پمپس مجھے بڑے پیارے لگے ہیں میرا دل کیتا کہ میں لمح اور اتنے کوئی لائٹ ویٹھنا کے مزہ ہی آگئے ہاتھ میں اٹھا کے اور یہاں پہ مجھے اپنے سکول کی یادیں آگئیں نیوی سکول میں پڑی ہوئی ہوں ہم لوگ پیٹی کے لئے پہن کے جائے کرتے تھے یا بچپن میں بہت بچپن میں وائٹ پالش کر کر کے اس کے پر کسی کا پاؤں آتا ہے دور سے سمجھ میں آ جاتی ہے کالے ہو گئے اور مشین میں دھولتے ہوتے تھے مجھے اچھے زیاد ہے یہ والے سینڈرز میں نے اپنی سسٹر کے لئے اب آپ کو سمجھ میں آگئی کہ وہ کس طریقے کی چوائیس ہے اس کو تھوڑی ہیلوارے چاہیے ہوتے ہیں آگے سے اس کے پنجے نا انگلیاں جو ہیں وہ کھلی کھلی ہیں تو وہ کہنے دی کہ میں نے ذرا وائڈ وائڈی چپلا لے کے تھے اگر بچیاں جو وہ پامپس وغیرہ پین لیتی ہوتی ہیں میں نے کہا ذرا آپ کو ریفریش کر دوں پھول وقت آکے تھے یہاں سے یہ مہروز کے ساتھ والا شاید ایری ہے پھر اس کے بعد یہ والے پامپس دیکھنے تھے ہم لوگ سٹائلوں پر آگئے تھے زیادہ میں نے کیپچر نہیں کیا کیونکہ یہاں آکے مات میری پوری واج جگی سی اور یہ والے مجھے بڑے پیارے لگے ہیں لیکن اگر یہ فلیٹ ہیں تو میں نے یہاں پس جو پامپس وغیرہ لیے ہیں جو جوتے لیے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلو کلر مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہ والا کلر جو ہے سیمپل سا بڑا مجھے پیارا لگا ہے میں نے ہیل پین کے چیک کیا ہے میں سمجھ رہی تھی یہ چلنا پھر بھول گیا اور جب ہم نیچے پیمنٹ کر رہے تھے سٹائلوں پر تو مجھے یہ بیگز دیکھنے اچھے لگے کیونکہ وہاں پر رش لگا تھا پیمنٹ کے لیے دیکھیں اب اس کے اندر بھی مجھے گرین پسند آ رہا ہے اب دوسرے کے اندر مجھے ریڈ پسند آنا شروع ہو جائے گا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کا ٹیکچر کیسا ہے کس کا کلر کیسا ہے کس کی بناوٹ کیسی ہے تو یہ والے ڈبو ڈوبو والے تو اب مجھے نہیں پسند آتے جتنی زیادہ کوالٹی ہوتی ہے جتنی زیادہ پسند آپ کی بدلتی رہتی ہے تو یہ سب کچھ تھا اور بچیوں کے لیے یہاں چھوٹے چھوٹے سے تھے میں دکھاتی ہوں بھی آپ کو یہ والے بڑے پیارے لگے تھے لیکن ہماری بچیاں بھی ماشاء اللہ بڑی ہو گئی کلچز بھی بڑے اچھے تھے چلے جدہ آپ یہاں سے ہم مکر رہے ہیں واپس ہی ملتی ہوں نیکس ولوگ میں بتائیے گا کیسی لگی میری شاپنگ آپ کو دکھائی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی نیکس ولوگ تک لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ